بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا مہزوان مہنگلی پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ناظرین سب سے پہلے بات کریں کہ آئل مارکٹنگ کمپنیز اور ریفائنڈریز کو جو ہے ایک بہت بڑا لاؤس جو ہے متوقع ہے تقریباً پندرہ عرب روپے کا جو ہے یہ لاؤس ہے یہ لاؤس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے آپ سے ہم نے دیکھا کہ جو ڈالر ہے اس کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے تھے اور ڈالر جو ہے تقریباً دو سو چالیس کے پاس چلے گیا تھا تو گورنمنٹ نے جو ہے ایک فارمولائز ریشو نکالا ہے فارمولائز جو ہے ایکسچینج ریٹ نکالا ہے جو ایمپلیمنٹ ہوا ہے پہلی آگست سے ان چیزوں کے پیش نظر جو ہے تقریباً پندرہ عرب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہے پیٹرول میں اگر ہم دیکھیں تو آٹھ عرب روپے کا نقصان ہے ہائی سپیڈ ڈیزل میں دیکھیں تو نو عرب روپے کا نقصان ہے یہ جو ڈیسیجن لیا ہے اس کا جو معاملہ دیکھیں تو مخالفت کی ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ریفائنڈریز نے انہوں نے جو ہے یہ موقع دیا ہے کہ آلریڈی کافی زیادہ چیلنجز ہیں ان سیکٹرز میں اور جو گورنمنٹ ہیں انہوں نے جو ہے مزید دن پر برڈن دے دیا ہے اور تقریباً پندرہ عرب کا ان کو جو ہے وہ لاؤس کا سامنا کرنا پرے گا ایکسچینج لاؤس سے کہیں گے ان چیزوں پر معاملات ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو چائنہ نے آگست کے مہینے میں بھی 4.3 بلین ڈالرز جو ہے وہ رول آور کر دیا ہیں اس میں ہم دیکھیں تو 2.3 بلین ڈالر جو ہے وہ کمرشل لونز جو ہے اس کو بھی رول آور کیا ہے تو یہ تقریباً 4.3 بلین ڈالر کا جو رول آور ہے اس سے جو ہے معاملات تھوڑے ٹائم کے لئے مستقیم رہیں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو جو گورنمنٹ ہے موجودہ جو حکومت ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے فورن فنڈنگ کیس سے ریلیٹڈ تو وہ جو ہے یہ معاملات ایف آئی اے کو ڈیریک کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے یہ سارے چیزیں ہیں ایف آئی اے کو آگے پاس آن کرے گا اب دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے ڈیولپنٹ کیا ہوتی ہے جو پورا ہم دیکھیں گے ایک پورا پروسیس چلے گا جس سے آپ سے ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ ایکس پرائم منسٹر مہترم نواز شریف جب وہ سیٹ پر تھے تو ان کے خلاف جو ہے یہ معاملات چلے تھے سارے ریفرنس دائر ویٹو چیزیں چلی تھی اس طرح لگ رہا ہے اس طرح کے معاملات بنیں گے تو جو پولٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ آگے جا کے بھی ہم پرویل ہوتے ہوئے دیکھیں گے آگے مزید جو ہے وہ پولٹیکل انسرٹینٹی دیکھ سکتے ہیں آئل ان گیس ایکسپلوشن کمپنی کے جو ریزلٹ ابھی متوقع ہیں جو اناؤنس ہونے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے سرے فیرس اگر ہم دیکھیں تو ماری پیٹرولیم کا جو ہے وہ ریزلٹ اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے جو ریسرچ رپورٹ ہے اس حساب سے جو انڈنگ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ماری پیٹرولیم کو دیکھ لیتے ہیں تو ماری پیٹرولیم کا جو کرنٹ ٹریڈ چل رہا ہے وہ سترہ سو تین روپے چل رہا ہے اور اس کا جو ملٹیپل ہے جس ملٹیپل پر یہ ٹریڈ ہو رہا ہے بھی کرنٹلی وہ چھ آشاریا انتالیس کا ہے ایکسپیکٹڈ پی ریشو جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ چھ آشاریا اکس کا ہے تو تقریبا جو جو کرنٹ پی ریشو کے تقریبا آس پاس ہی ہے ڈیویڈنڈ ایلڈ اگر اس کی ہم دیکھیں تو ایٹ پوائنٹ ٹو ایٹ پرسنٹ کی ہے اس کی جو نو مینی کی ارننگ ہم دیکھیں تو دو سو پانچ روپے چورہ سی پیسے کی ہے اور جو ایکسپیکٹڈ کورٹر کی ریزلٹ ہے جو مختلف بروکریز ہاؤز سجیسٹ کر رہے ہیں اس حساب سے کل جو اس کی ارننگ آئے گی کورٹر کی فورٹی تھری پوائنٹ فائف کی ایکسپیکٹڈ ہے متوقع ہے ماری پ ارننگ آئنس کیا ہے اس کے تحت 62 روپے فی شیر انہوں نے جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ارننس کیا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو جو ان کی ای پی ایسے ارننگ ہے وہ دو سو سنتالیس آچاریا چورہ سی روپے کی ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا متوقع ہے جو ارننگ تھی اس کے حساب سے دو سو انچاس روپے پچاس پیسے کی جو ارننگ متوقع تھی تو تھوڑی سلائٹلی جو ہے وہ ارننگ آہ لو آئی ہے ناظرین بات کریں تھوڑی انٹ international news کی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو تائیوان میں کافی زیادہ معاملات کشیدہ ہے نینٹی سی پلیسو کا جو دہرہ ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تو میلٹری ایکس سائززز میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ ٹینس ہو گئے ہیں چائنہ نے جو ہے وہ تائیوان کو پوری طرف سے گھیل دیا ہے اور وہاں پر میلٹری آپریشنز کے جا رہے ہیں اور چائنہ جو ہے پور اظم ہے کہ وہ وہاں جو ہے وہ ٹائیوان میں جو وہ targeted operations بھی کریں گے تو یہ چیزیں جو ہے کافی زیادہ کشیدہ ہو گئی ہیں نینسی پلیسو صاحبہ جو ہے ان کا دورہ ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملات کافی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں یہ جو دورہ تھا وہ پریسیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے اپروف دورہ نہیں تھا اور جب نینسی پلیسو صاحبہ اس دورے کے لئے نکلی تھی جو ہے ایشیا پرسیفک کا دورہ تھا اس میں جو ہے انہوں نے باقاعدہ اس کی وضاعت کی تھی کہ وہ تائیوان کا دورہ نہیں کریں گی ان چیزوں کے باوجود بھی ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ تائیوان کا دورہ کیا ایک unexpected دورہ کیا دو ممالک کے بیچ میں جو negotiations چلنی تھی چائنہ اور یو ایس کے بیچ میں ان معاملات کو جو ہے وہ ثبوت آج کیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کافی زیادہ کشیدہ ہو گئے تائیوان میں اور جی سیون جو نیشنز ہے گریٹ سیون جو نیشنز ہے انہوں نے جو ہے ایک joint statement دیا ہے جس میں ہم دیکھیں تو foreign ministry ہے یو ایس یو کے جاپان فرانس کینیڈا جرمنی اور اٹلی کی انہوں نے جو ہے وہ یہ joint statement دیا ہے کہ چائنہ کو جو ہے کسی قسم کی جاریت نہیں کرنی چاہیے جوائن سیون میں جی سیون نے چائنہ سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ نینسی پیلیسو کا یہ جو دورہ ہے وہ صرف ایک دورے کی حد تک رکھا جائے اور اس کو ایک کشیدگی کا ماحول نہیں بنایا جائیں چیزوں کو لے کر لیکن چائنہ جو ہے وہ کافی زیادہ aggressive ہے کیونکہ چائنہ کی جو servanity ہے وہ کافی زیادہ hit ہوئی ہے چائنہ نے جو ہے وہ direct کیا واہ ہے یو ایس کو اور پوری دنیا کو کہ one china policy ہونی چاہیے اور جس پر جو ہے وہ امریکہ بھی focus کرتا ہے امریکہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے لیکن نینسی پیلیسو صاحبہ نے جو ہے سے آگے جا کر یہ دو ممالک کے جو معاملات ہیں اس کو کافی زیادہ اور جو نیریٹیف ہے جو یو ایس کا بھی نیریٹیف ہے جو چائنہ کے نیریٹیف کو مانتا ہے کہ one china policy ہونی چاہیے وہ ان کے against گئی ہے انہوں نے جو بیانیت دیا ہے جو statement دیا ہے وہ بھی اس کے against دیا ہے آپ کے ساتھ statement بھی ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں duréchی میںнут turnover ہے جو بیانیم communا ہے وہ جو حcommittee simply دے ہو چیز episode 먹 جو چیز ơi ، آپ کے ساتھ odےaf LocalینĘم for بیانیم Click 음ans شکریز ہے haste vous ایک میمہیں consequences دیا ہے تو دیا اس کے ساتھ میرے رےceptہ فکر میatte注意 دا ہےس کے ساتھtı quick Tepper کو جا دیا ہے کھل چیز فراده کے ساتھ آئاتہ نیریٹی طر courtyard ساتھ بھی کچی خود صاحب بھی کچیم کچی کچی کچڈ원 ڈیشت کے بعد تو نیریٹیfox crackedPIots نہیں ہیں اس سٹیٹمنٹ میں نینسی پلیسو صاحبہ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ خود مقتار علاقہ ہے خود مقتار ملک ہے اور وہ جو ہے کسی بھی انٹرنیشنل فارم پہ جو ہے خود سے اپنا آپ کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے تو یہ جو نیریٹیو ہے چائنہ کی طرف سے اور جس کو یو ایس بھی مانتا ہے کہ ون چائنہ پالیسی ہونی چاہیے یہ بالکل اس کے اگینس ہے اس وجہ سے چائنہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ اگریشن نظر آ رہا ہے چائنہ میں جو یہ سال ہے دوزار بائیس کا وہ الیکشن یار ہے پریسیڈنٹ شی جنگ پنگ وہ تیسری بار جو ہے وہ چائنہ کے صدر منخطب ہونے والے ہیں اور اس کی تیاری چل رہی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کافی زیادہ کشیدہ کر دی ہیں ایک وزٹ نے یہ چیزیں یہ معاملات بعد میں بھی ہو سکتی تھی لیکن اس میں کچھ معاملات عجیب و گریب نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ چیز ٹرگر کرنے کے لئے امریکہ نے اس طرح کا دورہ کیا اور انیکسپیکٹڈ دورہ کیا اور امریکہ جو پوری دنیا کو جو ہے جمہوریت کی اور ایک پروپر چین آف کمانڈ کی بات کرتا ہے تو امریکہ میں بھی یہ معاملات نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر پریسیڈنٹ جو بائیڈن کی اپروول کے بغیر جو ہے وہ یہ دورہ واہ ہے اور کس نوعیت پر دورہ واہ ہے اس کا کیا معاملات ہوں گے وہ بھی آگے جا کے ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں لیکن چیزیں یہی ہو رہی ہیں واضح آیاں ہو رہی ہیں کہ پریسیڈنٹ جو بائیڈن کے بھی کنٹرول سے باہر تھیں یہ چیزیں مداتت باہر جو ہے وہ نینسی پلیسو صاحبہ کو جو ہے منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ دورہ نہ کریں اس سٹویشن میں اس معاملات میں جب یہ ٹینشن جو ہے کافی زیادہ بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن نے یوکرین کا ایڈیا زپورسکی میں جو ہے وہ نیوکلیڈ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے یہ اعلان یونائٹڈ نیشن کے ڈیریکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹومک اینرجی ایجنسی رفائل گروسی صاحب نے جو ہے اس چیز کا اعلان کیا ہے ان کے تحت جو ہے یہ جو ابھی ایڈیا ہے وہ رشیان اوکیپسی میں ہے اور وہاں پر جو ہے رشیہ نے اپنا آرمی بیز بنا لیا ہے جو کہ کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں کسی بھی نیوکلیئر پلانٹ پر جو ہے آرمی بیسٹ نہیں ہونا چاہیے وہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے پاسٹ میں بھی ہم دیکھیں تو مارچ کے مہینے میں اسی ایڈیا میں اسی نیوکلیئر پلانٹ میں جو ہے وہ رشیہ کی طرف سے شیلنگ کی گئی تھی اس کے بعد جو ہے رشیہ نے جو ہے وہ اس کو ایکوائر کر لیا اور رشیہ نے جو ہے اس معاملات پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا اس نیوکلی پلانٹ پہ ان کا جو بیان یہ آیا ہے وہ کچھ اس حساب سے ہے every principle of nuclear safety has been violated what is at stake it's extremely serious and extremely grave and dangerous یہ ان کا بیان یہ آیا ہے اس چیز سے related تو یہ معاملات جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیہ اور یوکرین کے بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے اور ان چیز ساری چیزوں کے پیش نظر ہم دیکھیں تو ایکنومک سلو ڈاؤن پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے ہم کول کے پرائس دیکھیں ہم دیگر کموڈٹیز دیکھیں کروڈ آئل دیکھیں ان میں جو ہے ہم ایک سلو ڈاؤن دیکھ رہے ہیں گول کے پرائسز میں بھی ہم سلو ڈاؤن دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو demand ہے اس حساب سے کم ہوتی جاری ہے جس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے war کی زون میں جاری ہے اور جنگی معاملات ہو رہے ہیں اور یہ سارے معاملات اگر ہم دیکھیں تو world war 3 کی طرف جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کے پیش نظر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں جو تجارتی معاملات ہیں وہ کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں اور economic slow down ہم witness کر رہے ہیں demand and supply میں کافی زیادہ فرق آ رہا ہے اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو commodity prices ہیں وہ نیچے آتی جا رہی ہیں مستقل پوری دنیا جو ہے اس وقت ایک طرح سے war کے situation میں ہے پاکستان ان لیول پہ کہا کھرا ہے وہ بھی ابھی یہ ڈیٹرمنٹ ہونا ہے پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھی جو اپنے چند air bases اور چند معاملات ہے وہ US کو دے رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی معاملات بھی جو ہیں تھوڑے آگے جا کے بگار پیدا کر سکتے ہیں اور اور بھیرونی معاملات اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ بگار پیدا ہو رہے ہیں چائنا اور تائیوان کا جو یہ موجودہ معاملات ہیں وہ اگر سیٹل نہیں ہوتا یہ معاملات جو ہے وہ کنسسٹنٹلی خراب رہتے ہیں جس طرح سے رشیہ اور یوکرین کے معاملات ہم خراب دیکھ رہے ہیں اور مزید بگرتے جا رہے ہیں جس طرح سے یونائیٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک طرح کا ورننگ جاری کر رہے ہیں نیوکلئر امرجنسی ورننگ جاری کر رہے ہیں تو ان چیزوں کے پیشے نظر پوری دنیا کے جو معاملات ہیں وہ خراب رہیں گے ناسین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے روپی کی بات کرنے تو پاک روپی جو ہے آج بھی تھوڑا سٹیبلیٹی پاک روپی نے دکھائی اور پاک روپی نے جو ہے تھوڑی بہت کورنگ کی ہے جو ابھی موجودہ ریٹ چلڑا ہے انٹر بینک میں جو کلوزنگ آئی ہے وہ دو سو چھبیس آشاریہ پندرہ کی آئی ہے ایک آشاریہ سترہ پرسنٹ جو ہے پاک روپی گین کیا ہے کول کے دام اس مطابق ہے ریچرڈ بے کول پرائز اگر ہم دیکھیں تو ونس اکین پوری دنیا کے جو کموڈیٹی پرائزز ہیں وہ نیچے آتے جا رہے ہیں ایک آشاریہ سلو ڈاؤن گیا سے ایک ریسیشن بنتا ہوا لگ رہا ہے جسے آپ سے جنگی ماحول چل رہا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو کول کا جو ریٹ چل رہا ہے ریچرڈ بے کا تین سو پانچ ڈالر چل رہا ہے آٹھ آشاریہ پچاس ڈالر جو ہے اس نے لوس کیا ہے ڈبلیو ٹی آئی کروڈ آئل اگر ہم دیکھیں تو چھے میں نے بعد جو ہے کروڈ آئل وہ نبے کا جو لیول ہے اس نے تو رہا ہے ڈبلیو ٹی آئی نے 89.56 ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے ایک آشاریہ دس ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ سونہ ایک لاکھ پینتہالیز ڈالر پانچ سو چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ چوبیس ہزار سات سو تینتہالیس روپے چل رہی ہے انڈیکس ویلیشن اس طابق ہے مارکٹ کا کرنڈ انڈیکس اکتہالیس ہزار چار سو پچیس پر ہے مارکٹ نے تین سو چھپن پوائنٹ گین کے ہیں مارکٹ کی پچھلی کلوزنگ تالیس دار اٹسٹ پر تھی ٹوٹل چونتیس کروشیر کا کام ہوا ہے جس میں سولہ کروشیر سیٹل ہوئے ہیں سیٹلمنٹ کا پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو سینتالیس آشاریہ ستاسی کا ہے پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو خاتر خواہ نہیں ہے پچاس سے بلو ہے پی ریشو اگر ہم دیکھیں ملٹیپل جو چلڑا ہے وہ چار آشاریہ چھپنیس کا ہے مارکٹ کیپلائزیشن چھ آشاریہ چھانوے خرب روپے کی ہے اضافہ دو سو بارہ کمڈی میں واہ ہے گراوٹ کا شکار ایک سو سات کمڈی ہے بڑھ قرار چوبیس کمڈی ہے ایک سال کا ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف تیرہ آشاریہ چھپنیس پرسنٹ ہے اب تک ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف سات آشاریہ گیارہ پرسنٹ ہے جو رینج ہے مارکٹ نے نیچے کا لو جو بنایا ہے وہ اکتالیس ہزار اٹھ سٹ کا بنایا ہے جو ہائے بنایا ہے وہ اکتالیس ہزار چھ سو تیس کا بنایا ہے باؤن ہفتوں کا لو اگر ہم دیکھیں تو انتالیس ہزار پانچ سو اکتالیس پر ہے باؤن ہفتوں کا ہائے اگر ہم دیکھیں تو اٹالیس ہار اکسو چوالیس پر ہے فی پی لی بی ڈیٹا اسو طابق ہے سب سے بڑی جو ہم بائنگ دیکھیں تو میوچل فنڈ کی ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم بائنگ دیکھیں تو انڈیویجیلز کی ہے سیلنگ سیٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی سیلنگ جو ہے وہ بینکز کی ہے سیکنڈ نمبر پہ سیلنگ ہم دیکھیں تو اوورسیز پاکستانی کی ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے یہ جو ڈیٹا ہے آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کی ہیں آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے اپنے دوستوں رشتہ داروں گردوں کا کیا لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ